سٹھ پر پڑے شاپن بیگ میں موجود گند اور کیلے کے چھلکوں نے ایک انتہائی قیمتی جان لے لی صدای حق کشمی نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی خبر شامل کرتے ہیں میرپور ازاد کشمیر سے سابق سیکٹری حکومت ورینما مسلم دیگ نون ڈاکٹر محمود الحسن راجہ جو کہ لاہور جلسے سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں خطرناک موڑ پر پڑے گندگی کے ایک شاپنگ بیگ پر گاڑی کے ٹائر فسل گئے ڈاکٹر محمود الحسن جو کہ گاڑی خود چلا رہے تھے گاڑی کو کنٹرل نہ کر سکے اور گاڑی سو فٹ گیری کھائی میں جا گری گاڑی میں موجود ڈاکٹر صاحب کے چار ساتھی معمولی زخمی ہوئے مگر ڈاکٹر صاحب خود سر میں چوٹ لگنے سے اس دنیا فونی سے چل بسے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَحِ رَاجِعُنْ ڈرائیور کے مطابق حادثہ کے قریباً پندرہ سے بیس منٹ تک ڈاکٹر صاحب قرآنی آیات اور درود شریف کا زور زور سے ورد کرتے رہے جس کے بعد ان کی وفات ہو گئی ڈاکٹر صاحب گزشتہ روز میاں نواز شریف کے جلسہ میں شرکت کے لیے کافلہ کے ساتھ بس میں سفر کرتے ہوئے لاور گئے تھے اور واپسی پر اپنی گاڑی میں ڈرائیور اسد اور تین ساتھیوں کے ساتھ کوٹلی کے لیے سفر کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب نے واپسی پر راستے میں میاں جی ہوتل میں ساتھیوں کو ریفریشمنٹ کرائی زلا میرپور جاتلہ پہنچ کر ڈرائیور سے گاڑی لے کر خود ڈرائیونگ شروع کی تھی اس موقع پر میاں محمد شہباز شریف نے ڈاکٹر صاحب کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کے مغفرت فرمائے لوائکین کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین